تو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے آج میں ایک احسیوالی کی کرامت لے کر آیا ہوں جن کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو یقیناً خوشی سے جھومنے لگیں گے اچھلنے لگیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ نوٹیفیکشن بیل دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن مسکے جیہاں دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں جیسے کہ دوستو آپ سبھی کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ممبئی کے جو سمندر کے بادشاہ ہیں جنہیں ہم حاجی علی بابا کے نام سے جانتے ہیں دوستو ان کی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے در پر پانی آنے ہی پتا چاہے کتنا بے افان مال لیں لیکن دوستو آج ایک ایسے ہی ولی کی میں کرامت لے کر آپ سبھی کے سامنے حاضر آیا ہوں جن کا نام حضرت مردان غیب رحمت اللہ علیہ ہے یہاں دوستو ان کی مزار شریف ہے وہ کرناٹکا میں ہیں اور دوستو جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کا مزار ہے دوستو آپ کو یہاں کی کرامت بتا دوں کرامت یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کتنی افان مارتے ہوئے لہرے آ رہی ہیں لیکن دوستو ان کے مزار کے پاس نہیں پہنچ پاتا ہے دوستو آپ سبھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب کسی بھی پانی کا دباب زیادہ پڑتا ہے تو مٹی کٹنے لگتی ہے اس سے آپ سبھی بہ خوبی جانتے ہیں کہ اگر بار بار ایک چیز کے اوپر پانی لگتا رہے تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ جگہ کی مٹی ہٹنے لگتی ہے اور زمین جو ہوتی رہتی ہے وہ کٹ جاتی ہے اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے نیچے پورا کھالی ہو جاتا ہے اور اوپر کی سائیڈ میں جو بھی ہوتا ہے وہ نیچے ڈھہ جاتا ہے اس لئے دوستو میں آپ سبھی بتا دوں کہ یہ کرامت ہے اس وجہ سے ہی کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی افان مال لے پانی کتنی بھی کوشش کرے زمین کو کٹنے کی لیکن حضرت مردان غیب رحمت اللہ علیہ کے مزاج شریف کی مٹی نہیں کٹ پاتا ہے یہ بہت بڑی کرامت ہے آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ جا کر اس کو کرناٹکا میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مشہور یہ درگہ ہے آپ اگر اس کو نیٹ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں نیٹ پر بھی ان کے بارے میں بہت سی معلومت حاصل ہو جائے گی یہاں دوستو بہت مشہور کرامت ہے یہ اور کرامت بھی ایسی کی دیکھیں آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی کیس طرح حفاظت کرتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا دوستو یہ بہت بڑی کرامت ہے آپ سبھی کو یہ کرامت اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کیونکہ بہت بڑی کرامت ہے یہ جیسے مومبائی میں حاجی علی بابا کی درگاہ پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی پانی نہیں پہنچ پاتا ہے یہ بہت بڑی کرامت ہے دوستو میں آپ سبھی کے سامنے اور بھی اچھی اور پیاری ویڈیو لے کر آوں گا لیکن دوستو جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبالیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ہر جگہ آپ کو شیئر کرنا ہے فیس بک ورزب بھائی بینٹ سیدار آپ کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو جانکاری ہے وہ سبھی تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جان سکیں اس سے کچھ سیکھ سکیں جہاں دوستوں ولیوں کی جو شان ہے یقیناً بہت بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی شان میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ ان کے کرامت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو یقیناً بہت عجیب و غریب ہوتی ہے جو انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے انہیں کرامت کہا جاتا ہے دوستوں کرامت ہی ولیوں کی شان نہیں ہے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور اپنے نفس کو مار دیتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کیلئے جیتے ہیں اور اللہ کیلئے ہی مرتے ہیں یہ شان ہے ولیوں کی اللہ تعالیٰ کی وہ بہت محبوب ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسی قوتیں نواز دیتا ہے ایسی طاقتیں نواز دیتا ہے ایسی کرامتیں دے دیتا ہے جس کو دیکھ کر دنیا حیرت میں رہتی ہے تو دوستو میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے حاضر آنگا دوستو جب تک کے لئے خدا حافظ نگاہِ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بل میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہِ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کہام صدی کر راہ پسطورا صدی کر لوگ